بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں فیرو مائگنیٹیزم فیرو مائگنیٹیزم کیا ہے فیرو مائگنیٹیزم میں سے پہرے ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا ڈایا مائگنیٹیزم کو اور پیرا مائگنیٹیزم کو کہ جب ہم کسی میکٹیریل کو ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو وہ مائگنیٹیزم اس مائگنیٹک فیلڈ کے لیے کیا رسپانس دیتا ہے ہم نے اس کو ان کی مگنیٹک پراپٹی کا نام دیا تھا پھر ہم نے ڈسکسٹرنل کیا تھا کہ جب ہم کسی مائگنیٹیزم کو یا ایسے سبسن جیسے ہم مائگنیٹک فیلڈ میں رکھیں اور وہ ایکارڈنگ ٹو لینزز نا وہ اپنا بیہیویر اس طرح سے دیں کہ وہ اس مائگنیٹک فیلڈ کو اپوز کریں تو ہم انہیں ڈائیا مائگنیٹک مائگنیٹیزم کہتے تھے اور کچھ ایسے مائگنیٹک مائگنیٹیزم یا اس طرح کے مائگنیٹیزم بھی ہم نے کہے تھے کہ جب ہم ایکسٹرنل مائگنیٹک فیلڈ ہیں تو ان کے اندر مائگنیٹک مومنٹ اپنے آپ کو پیرلل فیشن میں ایلائن کر دیتے تھے آج ہم فیرو مائگنیٹک مائگنیٹیزم کو پڑھیں گے میں بہت سمپل سے ایک اگزامپل کے ساتھ ان مائگنیٹک مائگنیٹیزم کو کلاسیفائی کر رہا ہوں میں ایک اگزامپل یوں دیتا ہوں کہ لیٹ میرے پاس یا ہم ایک محفل میں بیٹھے ہیں ایک محفل ہے جہاں وہاں پہ واز ہو رہی ہے یا نصیت کی جاری ہے ایک آدمی بہت سارے لوگوں کو کوئی درست دے رہا ہے تو بیٹھے میں جو سامین ہیں سننے والے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کیٹیگریز کرتا ہوں اگر وہ جو واز کرنے والا ہے نصیت کرنے والا ہے درست دینے والا ہے وہ کوئی باتیں کریں تو ان میں سے بیٹھے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں سے اتفاق نہ کرتے ہوں اور دل ہی دل میں ان کے بارے میں کہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے مطلب ان کی اختلاف ہو اختلاف رائے رکھتے ہوں تو ہم کہیں گے وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں اور اس فیلڈ کو اپوس کر رہے ہیں یہ ڈائیا میگنیٹیزم ہے اور اگر میں اس طرح سے اگزاپل دوں کہ اس میں بیٹھے کوئی محفل میں لوگ جو اس وقت اس محفل میں آ جاتے ہیں یعنی اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو ان کی باتوں کے ساتھ بات ملائے ہیں بلکل چی کہا بلکل صحیح کہا یہ بات چیح ہے لیکن جب وہ باہر نکلیں باتیں تو پہلے چیح صحیح کرتے رہے ہیں لیکن بس ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے تو مین کے جب تک وہ اس محفل میں تھے تو ان کی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں تھی لیکن جب باہر گئے تو وہ تھوڑا سا اختلاف کرنے لگتے یا وہ اپنی اس انفلوینس سے باہر آ گئے ہم اس کو پیرہ میگنیٹیزم کہہ سکتے ہیں اب کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نا اس محفل میں بیٹھے ہوئے کہ جب میں یوں کہوں کہ کہ جیساں وہ نصیت کرنے والے باتیں کر رہا تھا تو یہ ان کے ساتھ بلکل اتفاق کرتے ہوئے ساتھ میں دوسرے کو کہیں بلکل چھیک کہا اس نے دوسرے والے کو بھی اپنے انفلوینس میں تم بھی مانتے ہو نا کہ یہ بلکل ایسی بات ہی کر رہے ہیں یہ بلکل چھیک کہا ہے انہوں نے اور جب باہر جائے اور کہیں بڑا اچھا جو ہے آج درس ہوا بڑا مزہ آ گیا ہم بلکل دل کی باتیں انہوں نے کی یعنی وہ اس اثر سے باہر نکلیں تو اربی اس ہی اثر میں رہیں اس ہی انفلوینس میں رہیں ہم اس کو فیرومیگنیٹیزم کہہ سکتے ہیں یعنی اب میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈائیا مگنیٹک میٹیلز ہوتے ہیں جو مگنیٹک فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو مگنیٹک فیلڈ کو اپوز کرتے ہیں اور پیرا مگنیٹک میٹیلز ہوتے ہیں جو مگنیٹک فیلڈ میں آ جائیں تو ٹیمپرلی طور پہ اس مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اپنے آپ کو پیرلر فیشن میں لے آتے ہیں اپنی مگنیٹک پراپٹی شو کرتے ہیں اور جب آپ انہیں فیرو مگنیٹک میٹیل کی بات کریں تو جب آپ فیرو مگنیٹک میٹیلز کو ایکسٹرنر مگنیٹک فیڈ دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پرمنٹلی مگنیٹائز کر لیتے ہیں ریزن کیا ہے پہلے کیس میں نے کہا تھا ڈائیو مگنیٹک میٹیل میں ایون نمبر آف الیکٹران ہوتے ہیں جس کی ورس الیکٹران پیرز اپنے سپین اور آربیٹال موشن کے ایفیکٹ کو اپوزٹ سنس میں رکھتے ہیں ایز اہول وہ کوئی مگنیٹک پراپٹی نہیں رکھتے ہیں پہلے مگنیٹیزم میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کمپلیٹی سپین اور آربیٹال جو ہے وہ ایفیکٹ کو کینسل نہیں کر رہے جس کی ورسے ہر ایک ایٹم کے پاس ای ویک مگنیٹک فیل ہوتی ہے وہ اپنا انفلوینس نہیں رکھتا اپنے کے ساتھ والے ایٹم پہ لیکن اپنی مگنیٹک پراپٹی رکھتا ہے اب ذرا درہا سا ڈیفرنٹ ویہ میں آ جاتے ہیں اب میں یہ کہتا ہوں ہر ایٹم کے پاس سپین مومنٹ جتنے بھی الیکٹرانوں کے ہیں یا سپین موشن جتنے بھی الیکٹرانوں کے ہیں ان کے سپین مومنٹ کو پیرللل فیشن میں رکھتے ہوں ٹھیک ہے یعنی اب ان ایٹم کے پاس مگنیٹک پراپٹی اگر دیکھی جائے تو وہ بہت سٹرانگ ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ ایٹم اپنی مگنیٹک پراپٹی اپنے سے اپنی مگنیٹک پراپٹیز کا انفلنس اپنے سے ساتھ والے ایٹم پہ بھی رکھے گا جس کی وجہ سے بہت سارے ایٹمز کا گروپ بن جائے گا اور وہ گروپ اپنی ایک ہی مگنیٹک مومنٹ شو کریں گے اس گروپ کو کیا کہا جاتا ہے مگنیٹک ڈومین اب ہر ایک ڈومین کے اندر بہت سارے سپن موجود ہیں بہت سارے مگنیٹک مومنٹ موجود ہیں جو پیرلل فیشن میں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ ایز آ ہول سٹرانگ مگنیٹک فیلڈ اس ریجن کے اندر ہے ڈومین کے اندر لیکن ایز آ ہول سبسٹرز کے اندر اس جیسے سیورل ڈومینز ہوتے ہیں لیکن وہ ڈومینز رینڈم لی اورینٹڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایز آ ہول سبسٹرز کے پاس کوئی مگنیٹک پراپٹی نہیں ہوتی علاقہ ڈومین کے اندر ہوتی ہے ہر ڈومین کے اندر مومنٹ کا اپنے ایک پہ انفلیس شور کر کے الائن کرنا بھی ایک بیہیفئر ہے اس کو کہتے ہیں سپونٹینیس مگنیٹائزیشن ٹھیک ہے ہر ڈومین ایک ڈیفنیٹ باؤنڈری کے اندر ہوتا ہے جسے ڈومین وارلز یا بلک وارلز کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایسا ہول سپسٹنس کے پاس بہت سارے ڈومین ہیں اور ہر ڈومین کے اندر مومنٹ ہیں اور وہ مومنٹس پیرلل سپن کی وجہ سے سپونٹینیس مگنیٹائزیشن شوک کرتے ہیں ایسا ہول ڈومین کا ایک ہی پیرلل مومنٹ شوک کیا جاتا ہے لیکن سارے ڈومین سپسٹنس کے اندر رینڈمی اوریونٹیڈ ہوتا ہے جس کے وجہ سے ایسا ہول سپسٹنس کے پاس کوئی مگنیٹک پراپٹی نہیں ہوتی لیکن جب ہم ایکسٹرنر مگنیٹک فیلڈ دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے پیرلل فیشن میں آ جاتے ہیں اور پرمنٹلی اپنا مگنیٹک مومنٹ شوک کرتے ہیں ہر ڈومین کے اندر بھی بہت سارے ایٹمز کا پرمنٹلی مگنیٹک مومنٹ ہوتا ہے جو ایسا ہول میں آتے ہیں وہ اپنے آپ کو پرمنٹلی مگنیٹک مومنٹ میں الائنمنٹ شوک کر دیتے ہیں جس کے بعد سے وہ پرمنٹلی مگنیٹائز ہو جاتے ہیں سچ بیہیویر آف تا میٹیریل اس کا فیرو مگنیٹیزم میں یوں کہ سکتا ہوں سبسٹینسز ان وچ آر بیٹار ایڈ سپن موشن پروائیڈ سٹرانگ مگنیٹک پرپٹی تو سنگل ایٹم سنگل ایٹم کو سٹرانگ مگنیٹک پرپٹی دے دیتے ہیں وہ اپنے انفلویس رکھے گا اپنے ساتھ والے ایٹم پر توس ایچ ایٹم انفلوینس نیر بائی ایٹم تیگیٹ پیرلل مگنیٹک مومنٹ ٹھیک ہے وہ اپنے انفلویس اپنے ساتھ والے ایٹم پر رکھ کر انہیں بھی الائن کرے گا توس گروپ آف ایٹم پیرلل مگنیٹک مومنٹ فارم مگنیٹک ڈو میںن آگے ہم ڈو میںن کیوری لاز کیوری ویز لاز ان سے ہم نے ایکسپلین کریں گے جس یہ انپردکشن ہے ہم بھارے پاس نو ان ایٹم میں دیارہ سیورل مگنیٹک مومنٹ الائن ایٹم پیرلل فیشن دس اس سپونٹینیوس مگنیٹیزیشن صحیح ہو گیا نو ان فیرمگنیٹک مگنیٹیزیشن دیارہ سیورل ڈو میںنس رینڈم اورینٹیڈ مومنٹ جس کی وجہ سے وہ ایسا ہوں کوئی مگنیٹک پرابٹی گینیشو کرتا وہ ایک ایک ایفیک کو کیمسر کر دیتے ہیں یہ میں نے سکیٹ شوک کیا ہے مگنیٹک مٹیریل کا فیرو مگنیٹک سپچنز کا جس کے اندر میں نے بہت سارے ڈو میںن چوک کی ہیں اور ہر ڈو میںن کے اندر مومنٹ کی الائیمن کو ایک ہی مگنیٹک مومنٹ کے ساتھ چھوک کیا ہے اب میں ایک ڈو میںن کو لے رہتا ہوں اب یہ بلاک باؤنریز ہیں ان بلاک باؤنریز کو ان بلاک باؤنریز کو ڈو میںن والس کا رہتا ہے اسے بلاک والس کی کا رہتا ہے ٹھیک ناو میں ایک ڈو میںن میں کہ یہ ایک سنگل ڈو میںن ہے یہ اس کی باؤنریز ہے جیسے ڈو میںن وال یا بلاک وال کا نام دلتے ہیں اس کے اندر کیا ہیں ایک چلی یہ ایک ریزرٹ مومنٹ ہو کیا جائے جو بہت سارے ایٹمز کے پیرللل الائیمنٹ کی برسے ہے ٹھیک اب ایک ایٹم کے پاس یہ ایٹمز کس سے آتی ہے ان کی پیرلل سپن ہونے کی برسے ٹھیک ہے تو ان تمام کا اس طرح سے پیرلل فیشن میں آ جانا ٹھیک ہے ان تمام کا اس طرح سے پیرلل فیشن میں آ جانا سپونٹینیوس میگنیٹائزیشن کہنا آتا ہے in the short sense ferromagnetism shows the existence of spontaneous magnetization in ferromagnetic materials now temperature dependence میں یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑا ہو ہے جب temperature hike کیا جائے تو material اپنا magnetic property loss کرتے ہیں تو اسی طرح کیوری law جو ہے وہ explain کرتا ہے ہم آگے discuss بھی کریں جب ہم temperature increase کرتے ferromagnetic material کا تو وہ ferromagnetism loss کرے گا تو ferromagnetism کے بعد وہ paramagnetic behavior شو کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ferromagnetic materials show losses their ferromagnetism and converted to paramagnetism ٹھیک at certain temperature اور دو کیوری نے explain کیا اس temperature کو بھی کیا نام دیا گیا کیوری temperature temperature at which ferromagnetic behavior is shifted to paramagnetic behavior ٹھیک ہے اس کا کیوری temperature اچھے ایک اور class of material ہے anti ferromagnetism جیسے میں نے پہلے ferromagnetism میں کہا کہ جو domain ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے items کا moment already aligned ہوتا ہے کیونکہ وہ parallel spin moment رکھتے ہیں جس کی ویسے وہ ہر item کے پاس اتنی magnetic property ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ sum up ہو کر ایک net magnetic moment show کر ہے now اب یہ بھی تو ممکن ہے کہ میں کوئی crystalline structure لے رہو اور structure کے اندر میں atomic position show کر دوں let کوئی site a atom show کر اور site b atom show کر ہوں بھی site والے atom اور میں یوں کہہ رہتا ہوں کہ site a والے atom وہ up spin رکھتے ہیں اور site b والے ان کا spin جو ہے وہ down ہے اب اگر number equal ہو اگر let's say total number 8 ہے اور 4 spin up وان ہے اور 4 spin down وان ہے تو جو domain structure ہوگا وہ show کیا جائے کہ کچھ کے magnetic moments ہیں وہ up ہوں گے تو کچھ magnetic moments down ہوگے یعنی وہ ایک جزے k opposite ہو جائیں گے as a whole وہ intensity of magnetization کو کیا کر دیں گے zero کر دیں گے ferromagnetic materials میں وہ randomly oriented تھے ٹھیک ہے وہ domains randomly oriented تھے جب کہ anti ferromagnetic materials میں انہی domain کا وہ behavior opposite to each other ہے تو اس behavior کو کیا نام دیا گیا ہے anti ferromagnetism substances in which domain structures show the opposite magnetic moment that cancels the effect of each other moment یہ شوکیا دوسر اس کے extreme opposite شوکیا یہ moment شوکیا یہ ہے تو یہ اس کے لئے ڈاؤن ہے یہ behavior کس کی ورس ہے وہ spin کی ورس ہے this behavior is observed in a crystalline solid that contains equal number of atoms on the side with spin up and spin down configurations thus resultant intensity of the magnetization is zero اور ایک class of material انہی anti ferromagnetic material سے نکلی ہے special case of anti ferromagnetism is ferrimagnetism ferrites یا ferrites ان کی types میں آ جاتے ہیں انہیں ferrites بھی کہا جاتا ہے اور ferrites بھی کہا جاتا ہے ferrimagnetism کہ this effect is observed اور اب وہی domains ہوں لیکن کچھ اگر آپ ہیں کچھ down ہیں لیکن یہ number میں same نہ ہو سائی پہ جیسے میں کہہ دوں کہ corner پہ items arrange کریں تو cubic corner پہ تو cubic corner پہ میں اگر item arrange کروں تو top والے 4 corner اور bottom والے 4 corner تیک cube کے تو top کی چار corner down تو یہ تو number میں سیم ہوگے لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو تمام right والے ہیں وہ spin up ہو جائے اور left والے spin down ہو جائے تو پھر بھی equal numbers میں ہوگے لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ corner پہ سار spin up والے passes پہ spin down والے ہیں تو corner تو 8 ہوگے پیسز کیا ہوگے جائیں تو numbers کیا ہیں سیم نہیں ہے میں کہوں corners پہ جتنی بھی آئے وہ spin down ہوگے تو میں کہوں گا پھر number سیم نہیں ہے تو جب domains جو ہے opposite ہوں لیکن number میں سیم نہ ٹھیک ہے تو وہ intensity کو zero نہیں رکھتے تو پھر ایسی کیس کہ وہ weakly attracted ہوتے ہیں بہت the magnetic field تو یہ anti ferromagnetism کا ایک special case جس میں وہ spin up اور spin down number بہ سیم نہیں ہے as a whole intensity of magnetization completely zero نہیں ہوتی اس behavior کو نام دیا گیا fairy magnetism special case of anti ferromagnetism is fairy magnetism this effect is of when the magnetic moments are aligned in parallel and anti parallel direction but in unequal numbers ٹھیک this effect is termed as fairy magnetism میں نے ایک آپ شو کیا پہ دوسرا آپ شو کیا یہ دو آپ ہو گئے لیکن ایک ان کے opposite آر ہے let's say down ہے ٹھیک تو یہ دو آپ ہو گئے تو چار آپ پہ ایک one down ہے تو equal numbers میں نہیں ہے تو anti ferromagnetik number same نہیں ہے this is known as fairy magnetism